بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبیق آزمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب لائف ناظرین پشاور کا جب جلسہ ہوا تو اس وقت کہا گیا کہ یہ جلسہ اب دہائیوں میں اس کا ریکارڈ نہیں ٹوٹے گا اور اس کا ریکارڈ اگر کسی نے توڑا تو وہ عمران خان خود دی ہوں گے آج کراچی میں بلکہ جلسہ آج نہیں جلسہ کل سے شروع ہو چکا تھا کل سے لاکھوں لوگ وہاں پر موجود تھے اور آپ یقین کریں کہ سندھ کے ایسے ایسے چھوٹے گوٹ پسماندہ علاقے لوگ چھوٹے چھوٹے چھکڑا گاڑیوں پر کمزور ترین کنونس جن کے پاس اتنے انتظامات نہیں تھے وہ جلسے پر پہنچ سکتے وہ دو دو دن پہلے آ کر بیٹھ گئے باوجود اس کے کہ بہت سی ریکارڈیں ہمیشہ کی طرح لگائیں گئیں تاکہ لوگ نہ پہنچ سکیں لیکن اتنا بڑا جلسہ اور اس جلسے کی وہاں کے ناروں کی گونج نے اسلام آباد کو ہلا کر رکھ دیا ہے پورے پاکستان میں میں اپنی آنکھوں سے اسلام آباد پنڈی میں دیکھ کر آیا ہوں وہاں پر اتنی دنیا نکل آئی ہے جلسہ کراچی میں ہو رہا ہے لوگ یہاں کٹھے ہو گئے اب عمران خان کی جو طاقت ہے عوام وہ بالکل ان کے سامنے اس طرح ثابت ہو چکی ہے کہ اب یہ چاہے کہیں دو ہزار بندے تھے پانچ ہزار بندے تھے اب ٹوٹل دس ہزار بندے تو صرف میڈیا کی طرف سے تھے تمام بڑے چینلز کے لوگ سوشل میڈیا کے لوگ ہر بندہ میڈیا کا وہاں دس ہزار سے زاہر تو یہ لوگ ہی پورے ہو اتنی بڑی افتاداد میں عوام کیوں باہر آگی عمران خان کی کال پر لوگ کیوں نکل رہے ہیں میں اس کیوں آپ کو وجہ بتاتا ہوں پاکستان میں ہمیشہ ہم لوگ امپورٹڈ چیزیں خریدتے رہے باہر سے کسی چیز پر میڈ ان یو ایس اے کا لیبل لگ جائے چاہے وہ موبائل فون ہو یا گاڑی ہو لوگوں نے فوراں خرید لینا تھا یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ لوگ امپورٹڈ حکومت کو نامنظور کر رہے ہیں لوگ نہیں مان رہے کہ امپورٹڈ لوگ ہمارے سر پر آ کر مسلط کریں ہم نے اٹھارہ سو ستاون سے مسلمانوں نے انیس سو سنتالس تک ہی عذاب بھکتا ہے عمران خان بار بار میر جعفر کی اور میر صادق کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں ان لوگوں کو واقعی یہ پلیٹ فارم ملا تھا اس لیے کہ امپورٹڈ لوگ سر پر آ کر بیٹھ گئے اور سازش کی بات کر رہے ہیں مداخلت کی بات کر رہے ہیں دیکھیں سازش ہوئی لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا سازش ہوئی سازش ہوئی ذلفکار علی بھٹو کو شہید کیا گیا سازش ہوئی زیاؤلحق سازش ہوئی بینظیر بھٹو سازش ہوئی مشرف سازش ہوئی بنگلہ دیش بنا اس وقت بھی کم سیٹو والا ایک سیاستدان اور اس کے ساتھ تھوڑے لوگ دوسری طرف زیادہ سیٹو والا شیخ مجیب نتیجہ کیا نکلا بنگلہ دیش بن گیا سازش ہوئی امریکہ کی وہ تمام سازشیں جتنی بھی تھیں وہ بے نکاب بڑے عرصے بعد ہوئیں یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا کہ عمران خان نے سازش کو بے نکاب کر دیا لوگوں کے سم نے رکھ دیا چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتہ ہے یہ کس نے کیا یہ لوگوں کے ذہن پر پرنٹ ہو چکا ہے یہ بات اب اسے آپ چھپا نہیں سکتے عوام کی آواز باہر آگئی ہے زیادہ دیر مت کریں الیکشن کروا دیں جان چھڑھیں اپنی بھی یہ ڈھول ان کے گلے میں پڑ گیا ہے انہیں بجانا پڑے گا آپ زیادہ دیر نیوٹرل نہیں رہ سکتے امریکہ کی سازش کی بات کریں تو انہوں نے جب جرنل یہیہ کو انسٹال کیا جرنل عیوب خان کو انسٹال کیا اس ملک میں 1958 میں آپ دیکھ لیں امریکہ کی تاریخ ہے میں آپ کو ثابت کر کے دیتا ہوں پانچ ان کے صدر پاکستان کا دورہ کرتے ہیں جانسن نکسن بوش کلنٹن یہ تمام لوگ آئے پاکستان جب ملٹری ڈکٹیٹر کا دور تھا یہ کبھی جمہوریت میں نہیں آئے جتنی ایڈ جتنی فوجی تعاون نے کیا ہمیشہ ڈکٹیٹرز کے ساتھ کیا جمہوریت کے نزدیک نہیں آتے اور دوسری طرف یہ جمہوریت کو پلنے پھڑنے کے لیے نیشنل انڈورمنٹ فنڈ فر ڈیموکرسی دیتے ہیں ذرا ان کا تضاد دیکھیں کہ ایک طرف ڈکٹیٹرز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جمہوریت میں آتے نہیں دوسری طرف یہ لوگ یہ ان لوگوں کو مامیر جعفر میر صادق ان جیسے لوگوں کو یہ فنڈز دیتے ہیں میڈیا کو پیسہ دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ آپ نے ان دو ہفتوں میں دیکھا کہ کس طرح حکومتیں الٹا دی گئی اور یہی وہ سارے مسائل ہیں جن کی نشاندہی بار بار کی جاتی ہے عمران خان ہر جلسے میں یہی بات کر رہے ہیں ایک دفعہ آپ لوگ اس غلامی کے توق کو توڑ گئے دوبارہ آپ کو کوئی ڈکٹیشن نہیں دے گا دیکھیں ہندوستان اور امریکہ کی ڈائلاغ ہوتا ہے انتھنی بلنکن کھڑا ہے وہاں پر ان کا وزیر خارجہ کھڑا ہے وہ بات کرتا ہے کہ آپ روس کے ساتھ یہ چیزیں خرید رہے ہیں جواب میں وزیر خارجہ کہتا ہے ہمارا جتنا ہم نے ان سے اس وقت انرجی کے رسورسز خریدے اتنے یورپ ایک آفٹر نون میں خریدتا ہے اس کے مو پر کہہ رہے ہیں جبکہ یہاں عمران خان نے سمجھانے کی کوشش کرتا رہا لیکن کسی نے نہیں تسلیم کیا یہ سازش ہوئی مداخلت ہوئی نیشنل سیکیورٹی کا پہلے لیٹر آگیا آپ دیکھیں آٹھ جون کو نیو یارک پوسٹ نے خبر لگا دی اس کے بعد یہ معاملات صحافیوں کی طرف سے نجم سیٹھی جیسے لوگ سلیم صحافی جیسے لوگ یہ باتیں کر چکے دے پہلے کہ امریکہ نے مانگے ہیں اڈی بازابطہ طور پر لکھ کر نہیں مانگے جی انہوں نے آ کر کوئی ہمیں ایسے دعویٰ نہیں کیا انٹرویو میں ہیچ بی او کو سب سے بڑا ادارہ اس سے آ کر انٹرویو میں پوچھ رہے بڑے لیڈر انٹرویوز میں جواب دیتے ہیں عمران خان نے جواب دیا absolutely not سیدھی سی بات انہیں سمجھا گی کہ اب یہ معاملہ یہاں نہیں ان تلوں میں تیل نہیں ہے یہاں پہ اب کچھ نہیں ملے گا اور اس کی وجہ دیکھیں ان لوگوں نے محسن دعویٰ جیسے لوگوں کو اپنی کابینہ میں سلامتی کونسل میں اور وہ تقریر میں کہہ کیا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جو یہاں سے ان کے علاقے سے لوگ نکل کر افغانستان کے وہاں پر پاک فوج جا کر بندے وہاں پر چالیس بندے شہید ہوئے ہیں پاک فوج کے اوپر براہراست الزام اسیمبلی کے اندر رکن اسیمبلی لگا رہا ہے موجودہ حکومت میں اور اسے یہ سلامتی کونسل کی کمیٹی میں بھی بٹھا لیں گے اب یا تو کہہ دیں ان کا وہ جتنا پرانا آپ الزامات لگاتے دی یا تو وہ غلط ہے تو یا پھر یہ جو اب کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں سازش مداخلت یہ تمام چیزیں آج جو عمران خان کی ایک کال پر دنیا نکل رہی ہے لوگ مان چکے ہیں سازش مداخلت کیا ہے سیکیورٹی کونسل کی وہ پیس ریلیز اس میں کلیرلی لکھا ہوا ہے انٹرفیرنس لینگویٹ نیسٹ ڈیمارچ کیا جب آپ نے اس کے بعد کوئی ایسی وجہ نہیں رہتی کہ حکومت اس طرح گرے اور پھر جو آج ڈراما ہوا جمہوریت کے نام پر ملوکیت ایسا تو مغل باچھوں کے دور میں ہوا کہتا جانگیر کے دور میں ہوتا تھا جب اس کے سارے بیٹے مغل سلطنتوں کے جگہ جگہ گورنر لگتے تھے آج وہی دور تخت لاہور جس نے بھی کسی نے ایجاد کی درست کہا شہباز شریف آج وزیراعظم بیٹا ان کا لاہور کا پنجاب کا سوری وزیراعلا اب اندازہ کریں ملوکیت کے اس سے بڑی مثال کیا ہوگی اس سے بڑی مثال ملوکیت کی ہو نہیں سکتی سازش مداخلت اور اس وقت امران خان امران خان جنوبی ایشیا کے مقبول ترین لیڈر یہ سین ان مان چکا ہے اور ان تمام مسائل کا جو حل ہے ایک ہی ہے آپ الیکشن کرائیں اور اس دفعہ ایک اور تھیوری پیش کی جا رہی ہے بڑی انٹرسٹنگ کہ یہ جن اداروں پر آپ الزامات لگا رہے ہیں وہ اس طرح نہیں ہیں کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں اس بات میں بڑا وزن ہے کہ امران خان کی پاپولیرٹی مہنگائی کی وجہ سے بریتنا گر رہی تھی ایسے میں اگر حکومت پوری کرتے تو شاید وہ تبدیلی کا خواب جو نوجوانوں نے دیکھا وہ ہمیشہ کے لئے دفعہ ہو جاتا دوبارہ کوئی سوچتا بھی نہ لیکن یہ معاملہ ہوا امران خان دوبارہ باہر آئے اور ایک بار پھر اب ٹو تھرڈ مجورٹی تو دور کی بعد یہ کلین سویپ نظر آ رہا ہے یہ دیوار پر لکھا وہ نظر آ رہا ہے صاف کہ عوام کس کے ساتھ ہے اور اگر الیکشن میں فراڈ ہوا تو یہ قوم کبھی نہیں مانے کہ جو نظر آ رہا ہے اس وقت اس لئے ان تمام مسائل کا حل جمہوریت کو پلنے پڑنے دیں آگے چلنے دیں ایکسپرٹ اپنین لیتے ہیں میرے ساتھ میجر جنرل امجر شویب صاحب موجود ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ان سے کچھ اہم معاملات پر خاص کر جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں انکار کیا گیا جبکہ تحریک انصاف کی طرف سے تردید آئی ان باتوں پر اور آج کے جلسے پر جو کامیاب جلسے ہیں اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں میرے ساتھیں ملتے بریک کے بعد بلکم بیک فارم دی بریجی جلسہ بول کو شکریہ صاحب ٹائم دینے گا امران خان صاحب کا جو جلسہ آج ہو رہا ہے کراچی میں پاپولیریٹی کی طرف جا رہے ہیں اور یہ سیاست آپ کو پتا ہے یقین ہے کہ یہ سازش کے تحت اس کو ہٹایا گیا اسی طرح عوام کو بھی اس کا یقین ہے چنانچہ وہ بھرپور اس کو اس چیز پر بھی سپورٹ کر رہے ہیں دوسرا بہت بڑا جو مسئلہ ہے جس پہ ہم سب پریشان ہیں اور سارا پاکستان رو رہا وہ یہ ہے کہ تمام پاکستان کا گانت جتنے بھی وہ سارا اکٹھا کر کے پی ڈی ایم بنا کے تو وہ اوپر لگ گئی آپ کے امریکہ کی مدد سے تو یہ ملک کی تباہی نظر آئی سپورٹ مل رہی ہے اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ اکیلہ فائٹر تھا باقی اس ملک کا تمام کرب معاشرہ کرب مشین دی وہ اس کے خلاف تھی یہ پبلک ریاکشن ہے جو میرا خیال ہے کہ وقت کے ساتھ بڑے گا کم نہیں ہوگا اور ابھی سر یہ جو اداروں کے بارے میں یہ امیان خان صاحب کے ساتھ ہیں یا مخالف ہیں نہیں وہ تو کسی کے ساتھ نہیں ہیں وہ تو ہٹ گئے پیچھے ادارہ جو ہے وہ اپنا دامن بچا رہا ہے اس چیز سے کہ چونکہ آگے خلافت بڑھتی جائے گی کام تو نہیں ہوگی جو کچھ ہوئے مثال کے طور پہ جو میر جین یہ کہتا ہے کہ جو اس وقت الیکشن کمیشن ہے اگر یہ الیکشن کمیشن رہتا ہے تو پی ٹی آئی باوجود مکمل پاپولارٹی کے الیکشن نہیں جیت سکے گی کیونکہ یہ میرے نکتہ نظر سے یہ فیر الیکشن نہیں کرا سکیں گے یہ ان کا جھکاؤ اب جب فیر الیکشن نہیں ہوتے تو آپ پروسس میں تو دکھا سکتے ہیں کہ جی عمران کی پارٹی ہار گئی اور یہ جیت گئے لیکن پبلک تو یہ تسلیم نہیں کرے گی چنانچہ خلافت بڑے پھر گاند مچے گا کیونکہ پبلک کسی اور طرف ہے مارشاللہ نہیں کا خطرہ ہے نہیں مارشاللہ نہیں لگے گا مارشاللہ نہیں لیکن یہ ہے کہ مطلب ان لوگوں کو خود دھوش کے ناخن لینے چاہیے اگر پورا نظام ہی بیٹھ جاتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی تو آ کے چلائے گا اس کو یہاں تو یہ ہے نا یہاں تو یہ مشکل ہے کہ ان کو نظام کے بیٹھنے کا یا کسی قسم کی ملک تباہی کا کوئی فکر نہیں ہے ان کے مون لٹکے میں صرف یہ ہے کہ ہمیں حوث اپنی مجھے کیسز ہمارے ختم کر دیں اس میں کیسز بھی ختم کر دیں اقتدار ہمیں پکڑا دیں آپ یوں دیکھنے کہ پہلے دفعہ جب یہ عمران خان کی حکومت ابھی حلف اٹھانا تھا آ رہی تھی اسمبلیوں میں بھی انہوں نے حلف نہیں اٹھائے تھے مولانا فضل رمان نے تمام پلٹیکل پارٹیز کو قائل کرنا شروع کیا کہ آپ حلف نہ اٹھائیں جا کے اس وقت مہنگائی تھی اس وقت ان کی کوئی پرفارمنس کا قصہ تھا سوائے مولانا کی اپنی بیروزگاری کے عورت کو کوئی وجہ نہیں تھی تو آپ کو ساتھ پتہ ہونا چاہیے ایکس آرمی جتنے بھی ہمارے آفیسرز ہیں دیکھنے میں بہت بڑی تعداد میں عمران خان کی فیور کرتے اس کی کیا وجہ ہے نائنٹی نائن پرسنٹ وہ اس پروسس میں عمران خان کی فیور میں ہیں اس وجہ سے نہیں کہ عمران خان کو بہت بڑا پرفارمر ہے اس وجہ سے کہ وہ ان کے خلاف ہیں جو پی ڈی ایم میں آکے بیٹھ گئی ہیں اگر آپ نے ان دونوں میں سے کچھ چوئیس کرنی ہے تو پھر عمران خان ورنہ تو عمران سے بہتر کوئی چوئیس من جاتی کچھ ہو جاتا تو وہ ٹھیک تھا ورنہ یہی چلتا رہتا آپشن نہیں ہے مطلب آپشن نہیں ہے آپشن نہیں یہ وجہ ہے اس وجہ سے لوگ جو صدمے میں چلے گئے ہیں جو روتے روتے دیکھیں ہم نے میں نے میرے پاس آفیسر جو ریٹائرڈ آفیسرز ہیں وہ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں اچھا عمران خان کے جانے سے وہی بات ہے عمران خان کے جانے کا نہیں جن کے حوالے ہو گیا ہے ان کے آنے سے یہ میں بعد سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دکھ وہ نہیں ہے دکھ یہ ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ مسئلہ یہ نہیں کہ عمران خان کا اتنا مسئلہ ہے مسئلہ یہ کہ یہ لوگ دوبارہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ ہمیں تو باری باری اکیلے لوٹتے تھے اب تو سارے مل کے کٹھے لوٹنے کے لیے جمع ہو گئے پہلے کبھی ہوتا تھا کہ پی ایم ایل این کی حکومت آگئی چلیں جی ادھر سے پیپلز پارٹی شور مچا رہی ہے کہ یہ جی یہ کھا گیا وہ کھا گیا اس کی حکومت پیپلز پارٹی کی آگئی تو نواز والے نے کہنا شروع کیا کہ لڑکانے کے سڑکوں پہ گھسیٹیں گے یہ کہنے گا اچھا اب وہ چیز ختم ہو گئی اب تو یہ ہے کہ سارے مل کے ہمیں گھسیٹنے ہیں جی سب پرائم منسٹر کسے دیکھ رہے ہیں اگر فری این فیر الیکشن ہوتے ہیں سارا کچھ معاملات ٹھیک ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے عمران خان ٹو تھرڈ مجورٹی لے کر پرائم منسٹر میرا خیال ہے ٹو تھرڈ لے گا زیادہ لے گا لوگ اپنی پلٹکل پارٹیز کو اس ایشو پہ چھوڑ جائیں گے میں نے پہلی دفعہ دیکھا سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں ابھی عوام جو ہے وہ کنفیوز ہوگی جو ڈی جی آئی اس پی آر صاحب کی جو پریس آپ کو پتا ہے پوری ڈیٹیل کانفرنس اس میں نے کہا سازش و مداخلت ابھی تک سوشل میڈیا کو جو ٹرینڈ بنے ہیں سازش ہوئی ہے مداخلت نہیں ہوئی مداخلت ہوئی ہے سازش تو یہ کیا معاملہ ہے حق اور دوسری طور پر مدان خان صاحب کی جو انٹیوز ہے ذرا اس کو بھی ذہن میں رکھے اور انہیں ان سے پہلے عشق شریف کو یہ بات کی دی کہ تین آپشنز جو تھے وہ ہمیں آئے تھے ہم نے بھیجے نہیں ان دور چیزوں پر زیادہ روشنی ڈال دیں پریسلیز میں تین چار چیزیں دی ہوئی ہیں اس میں آپ دیکھئے کہ پہلی بات تو یہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ ایک خط حقیقت ہے یہ چیز آئی ہوئی ہے باہر سے جس کی وجہ سے یہ ساری نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں بیاس باسا ہوا اور پھر چیزیں تیہ ہوئیں ورنہ تو مریم نواز اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ بیٹھے یہ کہہ رہے تھے کہ جی جو لیٹر ہے وہ تو خود انہوں نے جالی بنایا ہے یہ فورن آفس میں فلان نے ڈکٹیٹ کیا ہے جو جھوٹ جو ان کے مقدر میں لکھا ہے جھوٹ بولنا وہ وہی سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں تو کم از کم ان کے جھوٹ کو ختم کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی اس چیز کو ریکنیشن دیتی اور وہ مل گئی کہ خط ہے اب نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے اس میں یہ کہیں نہیں کہا کہ سازش بھی ہے اور یہ بھی کہیں نہیں کہا کہ سازش نہیں ہے دونوں چیزیں نہیں ہیں تو انہوں نے بات صرف خط کی بنیاد پہ کی اس میں دو چیزیں سامنے آئیں ایک کہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے اگر یہاں پہ نو کانفرنس موشن موو ہوئی ہے یا کچھ ہوا ہے تو اس کا امریکہ کو کیا تعلق اس سے یہ ہماری اندرونی معاملات ہمارے کائنی پروسس ہے جس کے تحت حکومتیں آ جا سکتی ہیں اس کی وجہ سے سو اندرونی معاملات میں مداخلت پہ کہا گیا کہ جی آپ اس پہ اتجاج کریں دوسرا یہ ہے کہ غیر پارلیمانی گندی غلط زبان استعمال کی گئی تو اس پہ بھی اتجاج کیلئے کہا گیا کہ جی یہ زبان اس طرح کی استعمالی ہونی چاہیے تو یہ تو باہر کا کیسہ ہو گیا اندرونی طور پہ یہ کہا گیا کہ اس کو نیشنل سیکیورٹی یہ نیشنل اسمبلی کی جو سیکیورٹی کمیٹی ہے اس کے سامنے لے جائے جو بند کمرے میں اس کو ڈسکس کیا جائے اور پھر آگے کیا کرنا ہے وہ اس پہ تیہ کیا جائے اس میں وہاں سے اب اگر اس کی بنیادت کو کہتا ہے سازش ہے یا سازش نہیں ہے تو وہ تو مناسب نہیں لیکن لنک یہ ہے کہ امریکہ نے اس پہ نو کانفیلنس موشن کا جو ذکر کیا وہ یوں کیا انہوں نے کہ اگر تو نو کانفیلنس موشن کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا آپ کے معاملات ٹھیک چلیں گے اگر کامیاب نہیں ہوتی تو پھر آپ کو دیکھا جائے گا اس طرح اس سے ایک چیز واضح ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے پلاننگ میں اس نو کانفیلنس موشن کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے تب ہی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ معاملات تب ہی ٹھیک ہوں گے اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے اگر ایک سپر پار ایک چیز کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہے تو میری اقل یہ کہتی ہے میری دلیل یہ کہتی ہے کہ وہ اپنے وسائل استعمال کرے گا کیونکہ اس کی کامیابی یا وہ جو کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس چیز کی کامیابی میں ہے نو کانفیلنس موشن کی کامیابی میں ہے لہذا وہ اس کو حاصل کرنا چاہے گا اچھا ہم صاحب نے حاصل تو کر لیا ہے نہیں نہیں ابھی نہیں سازش کی بات ابھی کرنی ہے نا حاصل کر لیا ہے نہیں آپ سازش شمجھے نا آپ نے سوال کیا تو کہیں اور چلے گئے اب چیز یہ ہے کہ سازش کیسے بنتی ہے اب ہم نے آگے یہ دیکھا کہ اگر اس نے کامیابی حاصل کرنی تھی تو وہ اپوزیشن کے مختلی لوگوں سے ملاقاتیں کرتے پھر رہے تھے امبیسی میں بھی بلائے انہوں نے اپوزیشن کے سرکردہ لوگ جو اس معاملے میں پیش پیش تھے اور پھر انہوں نے اس کو لوگوں کے گھروں میں بھی کہے مریم کے پاس کہے حمزہ کے پاس کہے بادشاجوں کو ملنے کی کوشش کی تو ان کی وہ دلچسپی اور اندر کے لوگوں کو کانٹرک کرنا بھی سازش کی طرف اشارہ کرتا ہے تیسرا یہ ہے کہ اگر لوگوں کا مان لیا جائے کہ جی وہ اپنی خواہش کے مطابق ہی نو کانفیڈنس پہ ووٹ دینا چاہ رہے تھے موشن کے حق میں تو پھر ان کو سندھ ہاؤس میں بند کرنے کی کیا دورت تھی اس کا مطلب ہے کہ وہاں بھی سازش تھی پھر آپ گئے ہیں لے کے ان کو میریٹ میں وہاں بند کیا یاشی کرائی اس کا بے پناہ خرچہ ہے وہ کون دے ترہا وہاں کی ریپورٹس ہیں کہ لوگوں کو پیسہ بھی دیا تو پیسہ کہاں سے آیا یہ وہ کڑییں ہیں جن کو ملا کے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی سازش ہے لیکن صرف اس جو جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ یہ خط وہاں پر ڈسکس ہوا اس کی بنیاد پر آپ نہیں کہہ سکتے لہذا ڈی جی آئیس پی آر کا جو نکتہ تھا یا بیان تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں تو صرف خط ڈسکس کیا نا ہم نے باقی چیزیں تو ڈسکس نہیں کی نہ ہی اس کے شواہد حکومت کے پاس ہیں تو وہ لے کے آئے ہمارے پاس حکومت کہتی ہمارے پاس ہیں لیکن لے کے نہیں آئے تو اس وجہ سے ڈی جی آئیس پی آر کا سٹانس درست تھا جس کو بلا وجہ لوگوں نے اپنے اپنے فائدے کے لیے اس کو متنازع بنا دی دینا شروع کر دی جو کہ غلط ہے اچھا سر یہ ابھی ایک اور بھی تھیوری جو پیش کی جا رہی ہے ایک دلیل ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت تھی وہ آپ کو بتا مہنگائی کی وجہ سے انفلیشن کی وجہ سے پریشن کی وجہ سے بہت زیادہ نیچے جہا چکی تھی تو ایسے میں ایسے لگ رہا تھا کہ اگر عمران خان صاحب پانچ سب پورے کریں تو اس کے بعد شاید ان کا جو سیاسی تبدیلی کا جو خواب ہے چپٹر یہ سب کچھ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا اسی لیے شاید انہیں دوبارہ بوسٹ دینے کے لیے اور اداروں نے اپنے آپ کو نیوٹرل کرنے کے لیے فوریور فرگوڈ کے ہم دیکھیں پرمنٹ نیوٹرل ہیں ہمارا کوئی سیاست میں لیندن یہ سارا معاملہ ہوا ہے اب سب کو یقین آ چکا ہے کہ جی فورج تو مکمل اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں اور اب عمران خان جو عوامی طاقت سے دو تھرڈ میجورٹی سے آئیں گے اس کے بعد یہ سارے معاملہ تھے اس تھیوری میں کیسے دیں نہیں اس طرح نہیں ہے دیکھیں نیوٹرل کا لفظ جو ہے نا یہ نکالا تھا پی ڈی ایم بالوں نے کوئن کیا آئیں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم نیوٹرل ہیں آئیں نے یہ کہا کہ آئین کے مطابق ہم سیاست سے ہمیں دور رہنا ہے آئین یہ کہتا ہے کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے لہٰذا ہم سیاست سے دور ہیں اس کا مطلب یہ نیوٹرل نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ اے پارٹی کچھ کرتی ہے بی کرتی ہے سی کرتی ہے ہمارے ایسے کوئی واسطہ نہیں آپ جانے اور آپ کا کام جانے سو یہ نیوٹرل جو ہے نا یہ غلط استعمال ہوا جبکہ آرمی کی طرف سے کبھی یہ نیوٹرل نہیں کہا گیا انہوں نے یہی کہا جی کہ ہم آئین کی پاسداری کر رہے ہیں اور یہ پوزیشن ان کی آج نہیں کافی دیر سے ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ کافی دیر میں اس لیے کہتا ہوں کہ پہلے تو شکوک و شبات میں لوگوں نے ڈالا پی ایم ایل این وہ بڑا کہتی رہی کہ باجہ صاحب نے یہ کرا دیا نواز شریف کہتا رہا باجہ صاحب آپ جواب دے ہیں پھر فیض حمید پہ بڑے انگریوں اٹھاتے رہے انہوں نے پہلے یہ کام کیا کہ فیض حمید کو بدل دیا جو ایک کنٹرو برسی بن دی تھی جس کی وجہ سے وہ سین سے آٹ گیا اچھا ان کو سر کور کمانڈر لگانے کی پشاور کیا وجہ یہ بنی تھی کہ مریم نواز صاحب اور نواز شریف میرے خیال ہے کہ ان کو کسی نے کسی وقت پہ کور کمانڈر تو جانے ہی تھا کیونکہ انہوں نے کور کمانڈ نہیں کیوئی تھی اور اگر وہ اگلے چار پانچ لوگوں میں ہیں اور انہوں نے پرموشن کے لیے کنٹیسٹ کرنا ہے تو پھر ان کو کمانڈ کرنی چاہیے کور کمانڈ کے بغیر وہ نہیں کنسیڈر نہیں ہو سکتے تو ایک تو وہ ضروری تھا دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے تھوڑا پہلے اس کو وہاں سے نکال کے کور میں بھیج دیا اس وجہ سے کہ دو مہینے بعد بھیجنا ہے تو پہلے بھیجنا ہے اس وجہ سے کہ کنٹرو ورسی بن گئی ہے وہ ایلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے تو کنٹرو ورسی تو کھڑی کی پی ایم ایلین نے اب پیچھے ہوئے بائی الیکشنز مادر کے ساتھ ان کا مسئلہ کیا ہے جنرل سہیر الاسلام آئے انہیں نے کنٹرو ورشنز بنا دیا یہ ایک سوال ہے نا اس سوال کو بعد میں رس کر لیتے ہیں یہ پہلے اس کا پورا مکمل کرنے اب اس میں یہ ہوا کہ یہ جو جو زمنی الیکشن ہوئے پیچھے کسی نے کوئی نہیں کہا کہ جناب کیونکہ آپوزیشن جیت گئی فوج کا پہلے بھی سیاست میں دخل وہ نہیں تھا یہ جب سے آپ کہہ لیجئے کہ جنرل مشرف کا دور گیا انہوں نے سیاست سے اپنے آپ کو دور کر دیا لیکن مشکل یہ ہے کہ اس ملک میں جو الیکشن ہارتا اس نے اس کا ملبا کسی نے کسی پر ڈالنا ہے ایک الیکشن ہارا جو انہوں نے کہا جی آروز نے الیکشن کرایا وہ ہرا گئے اس کے بعد بدقسمت ہی کہ الیکشن کمیشن نے فوج کو بلا لیا تو فوج پر ملبا ڈال دیا کہتا ہوں کہ آپ فوج کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کیا جنرل باجوا گئے تھے کسی کے گھر میں کے بھی ہم سے الیکشن کرا ہو آپ نے کیوں الیکشن کمیشن نے کیوں بلایا آج بھی آئندہ الیکشن کمیشن ان کو انوال نہ کرے تو وہ دور ہیں بیٹھے ہوئے اسی طرح اب جب زمنی الیکشن ہوئے تو ان کو نہیں بلایا الیکشن کمیشن نے انوال نہیں کیا تو کوئی اگلی نہیں اٹھی پھر یہ ہے کہ چونکہ اپوزیشن جیت گئی تو بابا سب ٹھیک ہو گیا اگر اپوزیشن ہر جاتی تو انہوں نے کسی اور پر جان ڈالوں کہ فوج یہ کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو بہت عرصے سے اس طرف توجہ دلارہے ہیں کہ ہمارا سیاست سے نہیں تعلق آپ نے پیچھے الیکشن بھی جیتا اب بھی ہم ایک طرف بیٹھے ہیں جو میدان کرنا میں یہ آپ لوگوں کا آپ کرنا ہے تو یہ تو اس کا کیسا اب آپ کہتے ہیں کہ جی زہر علیہ السلام کا یہ ہوا وہ ہوا یہ ہوا تکہ بات یہ ہے کہ زہر علیہ السلام کا نام آنا شروعہ دھرنے کے دنوں میں جب اب جب دھرنا دیا تھا انہوں نے زہر علیہ السلام پر ڈال دی اب زہر علیہ السلام سے میں پوچھتا ہوں اس سے میں نے کئی دفعہ پوئے وہ کہتا ہے ہمارے جب بھی کبھی کوئی جلسہ ہوتا ہے جب بھی کبھی کوئی دھرنا ہے کچھ ہے جہاں پیشمار لوگ جمع ہوتے ہیں تو ہمارے انٹیلیجنس کے لوگ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں کیونکہ ہمیں شک ہوتا ہے کہ وہاں پہ دشمن کوئی نہ کوئی کاروائی نہ کر دے کوئی ایسی تو انٹیلیجنس کے لوگ پھیرتے ہیں اندر اگر کسی وجہ سے کسی کو پتا چل گیا کہ یہ انٹیلیجنس کے ہیں تو وہ یہ سمجھے کہ ہم یہ کچھ کرا رہے ہیں تو وہ تو غلط ہے دلیل اس کی یہ ہے کہ تحر القادری اس دھرنے میں بیٹھے چہتر دن کے لیے پھر عمران خان بیٹھے اب ان سے کوئی پوچھے کہ تحر القادری کے سولہ لوگ آپ نے مار دیئے تو آپ اس کی ایف آئی آئر کیوں نہیں درج ہونے دیتے آپ ایف آئی آئر درج کروا دیتے تو اس کو چھتر دن کے دھرنے کی ضرورت تھی وہ پاگل تھا کہ آگے ادھر بیٹھا جاتا سردیوں میں ہوئی نہیں سکتا تھا اسی طرح اگر عمران خان کہہ رہا تھا کہ چار حلقے کھول دیں تو آپ کھلوا دیتے تو ختم ہو جاتا ہے اب آپ اپنی غلطی پہ تو نظر نہیں دوڑا رہے کہ ہم نے ظلیل کیا قادری ہے اس کے سورہ لوگ مار دی اور پھر ایک ایف آئی آر نہیں درج ہونے دی اتنا ظلم کیا ہے انہوں نے یہ ان کو بجائے اس کے ان بیغیرتوں کو شرم آتی یہ الٹا زیب الاسلام پہ ڈالنا شروع ہو گیا اسی طرح چار حلقوں کا قصہ یہ کر دیتے کھول دیتے تو عمران خان کے پاس بھی کوئی جواز نہیں تھا یہی دو جواز لے کے وہ آئے تھے نا جو دھرنے میں تو دھرنے کا جواز ختم کر سکتے تھی ان کے ہاتھ میں تھا نہیں کیا انہوں نے تو اب دائمان ڈال لے لوگوں پہ تو وہ کوئی نہیں اچھے سر یہ جو ابھی سارا جو عمران خان صاحب کی گرمنٹ گئی ہے جس انداز میں گئی ہے سات بجے سے لے کر سیون پی ایم تل الیون یہ ایک منی مارشل آب کہلے میں لگا ہوتا پریزنر وین کری تھی اور سیچویشن ایسی تھی پھر کہا جا رہا ہے جی ہیلیکاپٹر آیا اس میں بی بی سی نے تو ایک بڑی واہیات قسم بھی سٹوری آہ سٹوری نہیں تو اس بی بی سی نے اس سٹوری کو بعد میں جب انہوں نے ریفیوٹ کیا کہ یہ واہیات سٹوری ہے یہ غلط ہے بکواس ہے تو پھر بی بی سی نے کہا کہ جی ہم اس سٹوری کے ساتھ کڑیں عموماً جو سٹوری بی بی سی دیتا ہے اگر وہ ان کی سٹوری درست ہو تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے تردید کر دی یہ ٹھیک ہے آپ کا کام ہے لیکن بھی سٹینڈ ریدار سٹوری یہاں انہوں نے یہ بات نہیں کی سو اس کا بدلہ بھی ہے کہ بہت سارا کوئی جھوٹ بولا جا رہا ہے اس سارے تو اچھا لیکن انہوں نے سر ایک سٹوری بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ پھر چلا گی مران خان کو کس طرح ملنے کے دو تین لوگ اس طرح مران خان کو یہاں تک آگے تھپڑ مارے گئے آپ ظاہر ہے ایک بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں جانتے ہیں فوج کا سٹینڈر جانتے ہیں حکومتوں کو جانتے ہیں سیاست کو جانتے ہیں اس سٹویشن میں کیا ہوا ہوگا آپ کے دیکھیں مجھے اس کا کوئی خاص علم نہیں ہے میں نے کس سے پوچھنے کی یا قریدنے کی کوشش نہیں کی اور اگر میں پوچھتا تو میرا سورس یہی ہے آرمی اور وہ جو ڈی جی آئی سپی آر نے وہاں بتایا ہے مجھے وہی انفرمیشن ملتی سو میرے نکتہ نکاسے تو جو انہوں نے کہا وہ درست ہے لیکن دوسری طرح میں یہ بھی آپ کو بتا دوں عمران خان وہ آدمی نہیں ہے جو کسی سے تھپڑ کھا کے تو چپ کر کے بیٹھ جائے گا یا چلا جائے وہ تھپڑ کھانے والا پہلے تو بندہ نہیں ہے اور اگر کسی نے مارا ہوتا تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اس کو اتنی آسانی سے جانے دیتا سو یہ سٹوری ہی اس کی بنیادی غلط لگتی ہے اور وہاں کون گئے کیا ہوا میں سمجھتا ہوں جو یہ پریزنر بین آگئی یا جو کچھ بھی ہوا یہ حقیقتاً کس کے حکم پہ ہوا یا کیا ہوا یہ تو مجھے مطلقہ تھی طور پر میں نہیں کہا سکتا لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں عمران خان جب حکومت میں تھا تو تقریباً ہر محکمہ اس کے اگینس کام کر رہا تھا اس کو چل یہ ایک مشن تھا ان کا کہ اس کو چلنے نہیں دینا اس کی دو بڑی بہت بڑی وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ پیپلز پارٹی آج بھی حکومت میں ہے اور پچھلے کئی سالوں سے ہے اسی طرح پی ایم ایل این یہ کئی کی ٹرنز لے چکے ہیں انہوں نے کسی کو اگر کہیں ایس ایچو کسی زمانے میں بھرتی کیا تھا تو آج وہ ایس پی بنا ہوا ہے سو ان کا ہولڈ بہت زبردست ہے عدالتوں پہ بھی کوئی عدالت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کے خلاف ایسر کا جو پتہ نہیں خوصہ صاحب جو ہے وہ خدا جانے اس کا ضمیر کہاں جا گا تو اس کو سسلین مافیا کو یہ دے گیا کچھ صدا باقی تو جب سے انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارے پاس ویڈیوز ہیں لوگوں کی وہ جا جا چار بھائیوں کے نیچے جا کے چھو گا کیونکہ یہ کرتے ہی اسی پی ہیں کام یہ مطلب یہ نہ صرف یہ یہ فوٹو شاپنگ بھی کرتے ہیں ویڈیوز جالی بھی بناتے ہیں ٹکڑے بھی جوڑتے ہیں پھر شریف آدمی کہاں کہاں جا کے صفائی پیش کرتا رہے آپ دیکھیں نا بڑی سیدھی سی بات میں آگوا میں پہلے سمجھتا تھا میں نے کہا ٹھیک ہوگا یہ ہے میں نے کہا یہ فلاں نے کرپشن کی فلاں پیسے کھا گیا تو میں نے کبھی اس کو اڈریس نہیں کیا تھا نہ میں نے کبھی کسی کا دفاع کیا کیونکہ جب مجھے پتا ہی نہیں کہ فلاں شخص نے کیا یا نہیں کیا ٹل میرے اوپر انہوں نے الزام لگایا کہ میں نے پندرہ ہزار اکڑ زمین دی یا دو ست چونسٹو پر اکڑ کے حساب سے پی اے ملن ایک انتہائی غلیص قسم کی سیاست کر رہی ہے جس میں جھوٹے الزامات سازشیں ٹیپس بنانا یہ صرف واحد پارٹی ہے جو ننگ دین قسم کی ہے جو کہ ننگ کی طرف ہے یعنی میاں صاحب کی پالیسی تھی کہ انہوں نے بے نظیر کی ننگی تحسینیں بنوا کے تو ہیلیکاپٹرز میں یہ انتہائی غیر اخلاقی کام رائٹ فرم دی فرسٹے کر رہے ہیں ابھی سر ایک اس میں دیکھیں کہ عمران خان صاحب کی دو سابقہ اہلیہ جمائمہ خان اور دوسری انکی ریحام خان دونوں کی ہمتر رسپیکٹ کرتے خواتین کی ہر جگہ ہر معاشرے میں رسپیکٹ ہے لیکن دیکھیں کہ دونوں برٹش نیشنل ہیں لیکن ایک کے گھر کے باہر جا کے یہ مظاہرے کر رہے ہیں وہ پتھر مار رہے ہیں مشور مچا رہے ہیں لوگوں کو ٹھک ہے اور دوسری وہ یہاں پہ افطاریاں دی جا رہی ہیں انہیں بلائم کیا تو یہ صاحب پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کو جنرل اب وہ اصل میں چیز یہ ہے نا کہ یہ نون ڈیگ میں چونکہ زیادہ تر گھٹیا لوگ ہیں جو یہ کام کریں جو اچھے ہیں جو ان کے بڑے capable competent ہاں بڑے اماندار اچھے competent وہ پیچھے ہیں وہ ان ظلطوں میں پڑتے نہیں سو ان کا گھٹیا طبقہ اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ foul mouth وہ اس میں جاتے ہیں لہٰذا ان کو وہی خاتون پسند ہے جمیمہ تو بڑی decent عورت ہے اس کا تو بڑا مقام ہے یہ تو ان میں سے کوئی بھی خاتون ان کے اس کے پاؤں کے برابر نہیں ہے پاؤں کے مقابلے پہ بھی نہیں ہے اچھے لوگ personal character کی باتیں کرتے ہیں یہ انسان کا ذات یہ لوگ بھو جاتے ہیں کہ ہم لوگ یہ انسان کا ذاتی فیل ہے اسلام مذہب ہمارا ہے مطبع میں نے آپ دیکھئے ریحام خان کے ساتھ میں نے بڑے پروگرام کیے ہیں ریحام خان کے ساتھ میری بات چید بھی تھی ریحام خان کے ساتھ میری بات چید بھی تھی بڑے پروگرام کیے ہیں لیکن مجھے بڑا دکھ ہوا جب میں نے اس کے یہ گھٹیا قسم کے کام دیکھے اخلاقیات سے گرے ہوئے تو مجھے بڑا اس کے مقابلے میں عمران خان نے character بہت بہتر دکھایا ہے اور وہ کہ اس نے کبھی اس پہ الزام نہیں لگایا کوئی ریحام خان تائم کی تھی کلت کی ورے سے آپ بھی جلدی میں انشاءاللہ انشاءاللہ